بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صاحبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود روس و دیرب میں حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جو بیلیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ایسا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے ایک اپ ڈیٹ دیکھی ہوگی کہ غارہ ہیرہ کے لیے آپ کو پیدل چڑنا ہوتا ہے راستہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک سپیشل روڈ بنائے جا رہا ہے یعنی کہ جیسے آپ نے مری کے اندر یا اس طرح آپ سفر کیا ہوگا پہاڑی لاکھوں میں تو لوگ جو ہیں نا ایک باکس بنا ہوتا ہے یعنی کہ کیبر کرین ہوتی ہے بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر آسانی کے ساتھ وہ سفر تیہ ہو جاتا ہے تو آپ کچھ دنوں پہلے ایک نیا راستہ بھی غارہ ہیرہ کا بنا تھا جو کہ گاڑی کی سہولت موجود ہوتی ہے تو آپ ٹاپ تک یعنی کہ ٹاپ سے تھوڑا نیچے تک وہاں تک گاڑیاں جاتی ہیں لیکن اس کا ایکسپینس کافی زیادہ ہوتا ہے اور سپیشل قسم کے اس کے اندر لوگ ٹریول کرتے ہیں اور غارہ ہیرہ کے لیے وہاں پہ نیا میوزیم بھی بنیا گیا اور بہت ہی اچھا انقدام ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ اوپر نہیں جا سکتے تو نیچے پوری کی پوری ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے غارہ ہیرہ کا راستہ اور اس کے علاوہ اس کی ڈاکومنٹری بتائی جاتی ہے اور اس کی ہسٹری وغیرہ تمام تک چیزیں بتائی جاتی ہیں لیکن ابھی ایسا ہے کہ غارہ ہیرہ کے لیے ایک نیا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اور امید یہی کیجئے نئی کمپنی کو اس کا کونٹریکٹ بھی مل چکے اور انہوں نے کہا ایک سال کے اندر اندر ہم اس منصوبے کو شروع کر دیں گے اس میں یہ ہوگا جیسا کہ آپ نے مری کے اندر نتیہ گلی یا اس طرف آپ نے ٹریول کیا ہوگا پہ ایک کیبل کرین بنی ہوتی ہے یعنی کہ آپ بیٹھتے ہیں چار پانچ لوگ باکس کے اندر اور وہ باکس خود ہی ٹاپ تک پہنچ جاتے ہیں تو غارہ ہیرہ کو یعنی کہ سعودی عرب کوشش کر رہے ہیں اپنے تمام تر سیہتی مقام کو اور تاریخی مقام کو مزید بہتر کر سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں عبادت کر سکیں تاریخی چیزوں کو دیکھ سکیں وزٹ کر سکیں اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھ سکیں تو امید ہے نیکس دنوں میں مزید اچھی اچھی اپ ڈیٹس آنے والی ہیں اور سپیشلی طور پہ جب آپ پہلے اگر عمرہ پہ آ چکے ہیں اور ابھی آپ آنا چاہ رہے ہیں تو الحمدللہ سے مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی بہت ساری نئی زیارات بھی اوپن ہو چکی ہیں اور سعودی حکومت نے بقیدہ ان کو رینیویٹ کیا ہے اور مکمل طور پہ وہاں پہ تاریخ ہسٹری اور تمام تر چیزیں بھی بورڈز بغیرہ لگے ہیں ان کو یعنی لوگوں کو بلایا گیا ہے دکھایا گیا ہے تاکہ لوگ آ سکیں دیکھ سکیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں تو امید ہے انشاءاللہ مزید بھی آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہاں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا ابھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی بتا دوں کیونکہ مکہ مدینہ کے والے سینیولی جو بھی لیٹرس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سینیولی جو بھی لیٹرس اپ ڈیٹ ہو سب سے فہلے آپ تک پہنچتی رہے مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ